موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام على عباده الذین اصطفاء اشہد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک ل واشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کمہ صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابرائیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حبید مجید اما بعد ناجن اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نورِ ہدایت ناجن اکرام ایک مستقل موضوع جس کے تحت مطالعہ جاری ہے اللہ کے فضل سے قرآن حکیم کا مقصد اس کا یہ ہے اور خواہش یہ ہے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مطالعہ قرآن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہدایت کا وہ نور وہ روشنی عطا فرما دے جو ہمارے کردار کو منور کر دے وہ کردار بنا دے جو دنیوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور اخروی کامیابی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اسی دعا کے ساتھ اسی خواہش کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے آج سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چار سے ناجن اکرام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے یا ایک ایسا گرہ ہونا چاہیے یا تمہیں ایسی امت ہونا چاہیے یدعون ایل الخیر جو خیر کی طرف بلاتے ہوں ویأمرون بالمعروف اور نیکی کا حکم دیتے ہوں وینہون عن المنکر اور منکر یعنی برائی سے منع کرتے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں ناجنے کرام آیت نمبر ایک سو دو اور آیت نمبر ایک سو تین یعنی اس آیت سے ماہ قبل کی دو آیات کے اندر خصوصیت کے ساتھ دو باتیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ ذاتی کردار انفرادی شخصیت تقوی کی بنیاد پر قائم کر کے ایک ایسی اجتماعیت قائم کی جائے جس کی بنیاد قرآن ہو اعتصام بحبل اللہ آیت نمبر ایک سو تین اور تقوی کی بنیاد پر متی اور فرمبردار ہو کے ایک مسلمان جیسی زندگی آیت نمبر ایک سو دو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ تمام آیات ایک مجموعی سیاق و سباق کے اعتبار سے آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر آیت نمبر ایک سو بیس تک یہ سورہ آل عمران کا وہ مقام ہے جس میں امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات بھی گئی ہیں ظاہر تنظیم اجتماعیت کے اندر ہوتی ہے اجتماعیت کو ایک پاکیزہ معاشرے کی شکل دینے کے لیے ایک بھیڑ کو ایک قوم بنانے کے لیے لوگوں کے حجوم کو ایک ملت کی شکل میں کھڑا کرنے کے لیے اللہ کریم یہاں پہ حکام ارشاد فرما رہے ہیں ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ جو متقین اور صالح فکر اور صالح کردار والے افراد پر مشتمل ہو لہٰذا افراد کی تیاری میں آیت نمبر ایک سو دو کے اندر فرمایا کہ افراد کی تیاری کیسے ہوگی اتق اللہ حق کا تقاتی اس طرح سے اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اسے حساس میں مبتلا رہے کہ مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے جب ایسے افراد تیار ہو جائیں گے تو ان سے مل کر ایک قوم بنے گی ایک ملت بنے گی اور ان کو اس اجتماعی فکر کے ساتھ جڑنا ہوگا اور ایسا اجتماعی کردار پیش کرنا ہوگا جو کردار اور جو فکر قرآن سے مترشے ہوتا ہے تو فرمایا یہ ایک ٹریک دے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اجتماعیت کو قائم کر کے یعنی پہلے افراد تیار کیے جائیں افراد جب تیار ہوں گے تو ان سے ایک ملت کی تشکیل ہوگی اور اب اس امت کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم میں سے ایک ایسا گرہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتا ہو نیکی کا حکم دیتا ہو برائی سے منع کرتا ہو اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اب اس کا ایک معنی تو ناظرین کرام یہی ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گرہ ہونا چاہیے تو اس سے یہ مراد ہوگا اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ یا امر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ گویا ایک آپشنل کام ہو جائے گا کہ ایک گروہ اگر یہ کام کر لے تو گویا پوری امت کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا گویا فرض کفایہ قسم کی ایک چیز ہو جائے گی کہ چند لوگ اگر ادا کر لیں گے گروہ تو پوری امت کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے ادا ہو جائے گا لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ جہاں جو من ہے ولتکم منکم امتن یہاں سے یہ جو من ہے یہ تبعیز کے لیے نہیں یعنی یہ امت میں سے کچھ لوگوں کو الگ کرنے کے لیے یہ من استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ من کا مطلب من سے مراد بھی اجتماعیت ہے تمہیں ایسی امت ہونا چاہیے ولتکم منکم امتن تم میں سے ایسا کردار ظاہر ہونا چاہیے یعنی جیسے فجتنب الرجتہ منالعوثان تو منالعوثان جو ہے وہاں پہ اللہ کریم نے جو ذکر کیا تو وہاں پہ من تبعیز کے لیے نہیں ہے کہ بتوں کی صرف پلیدی کو دور کرنا ہے اور اس کے علاوہ باقی پلیدیوں کو دور نہیں کرنا غلازتوں کو دور نہیں کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے لہذا من تبعیز کے لیے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے یا آپشنل کام ہے بلکہ پوری امت کو یہ کام کرنا ہے پوری امت کو ایسا بننا ہے یہ کیسے بتا چلا ناظرین کرام آگے آیت آ رہی ہے اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ یہ آپشنل کام نہیں ہے یہ فرض کفایہ نہیں ہے یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امت تم پوری کی پوری امت ایک بہترین امت ہو اخرجت للناس تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے اور پھر تمہارا کردار یہ ہے تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بنو یہ ایک پوری قوم کا اجتماعی کردار اللہ کریم بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ذمہ داری چند افراد کی نہیں ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں یا پھر خیر کی دعوت دعوت ادھالخیر یدعون ادھالخیر یا پھر عمل بمعروف اور نہ ہی ان المنکر یہ تینوں چیزیں ناظرین کرام یہ آپشنل کام نہیں ہے اختیاری کام نہیں ہے بلکہ لازمی کام ہے یہ لازمی سبجیکٹ ہے اس لیے کہ اس امت کے اندر جتنے بھی افراد معاشرہ ہوں گے جن سے مل کر اس امت کی تشکیل ہوئی ہے اجتماعیت کے اندر جو جو بیسک یونٹ یعنی فرد کے طور پر جو جو آدمی اس میں شامل ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے گا اپنے حصے کی ذمہ داری اپنی پوزیشن کے اعتبار ادا کرے گا اگر کوئی آدمی معاشرے میں ادنا درجہ کا سماجی مقام رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ادنا ہوں گی جو لوگ بڑا مقام رکھتے ہیں جن کا اختیار بڑا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں لہذا پوری کی پوری امت کا ایک کردار تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے ہر ایک نگے بان ہے بس فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ نگے بانی کا ایریا وہ جو ایریا آف جیورسٹکشن ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو انسان کو راج دہانی عطا ہوئی ہے وہ مختلف ہے کسی کو اللہ تعالی نے پورا ملک جو ہے وہ اپنی رعیت کے طور پر دیا ہے اس کا نگے بان اس کو بنایا ہے ملک کا وزیراعظم ہے تو اس سے پورے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا کوئی اگر اتنے بڑا اختیار نہیں رکھتا تو جو جس ایریا کا اگر کوئی وہ کسی صوبے کا نگران ہے تو صوبے کی صوبہ پورا صوبہ اس کی رعیت ہوگا علا حاضر قیاس کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو پورا ادارہ اس کی رعیت ہے اگر کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے تو اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے ہر شخص کی ایک رعیت ہوتی ہے اس کا وہ نگے بان ہوتا ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا گویا ہر شخص ذمہ دار ہے تو جتنی جس کی ذمہ داری ہوتی ہے جتنا اجتماعیت کے اندر اس کا رول ہے اس قدر اس کی قیامت کے دن پوچھ گچ ہوگی اس کی مسئولیت ہوگی لہٰذا پوری امت اس مسئولیت میں دعوت الالخیر کے کام میں اور عمر بالمعروف کے کام میں اور نہ ہی ان المنکر کے کام میں پوری امت انوالو ہے پوری امت کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ ہر فرد جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ناظرین کرام بیسک یونٹ سے وہ اجتماعیت بنتی ہے لہٰذا وہ ہر فرد جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعیت کے اندر اپنا کردار ادا کرے وہ کردار کیا ادا کرنا ہے فرمایا یدعون ایل الخیر وہ کردار یہ ادا کرنا ہے کہ تمہیں خیر کی طرف بلانا ہے اور اب فرق یہ ہے فرق ایریا آف جیورسڈکشن کا ہے وہ کرنا ذمہ دار ہر شخص ہے اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے اندر پوری تفصیل بیان فرمائی فرمایا وَالْرَجُلُ رَاعِن فِي بَيْتِهِ آدمی جو ہے وہ اپنی وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے اس کا اس کے بارے میں وہ اس کی رعیت ہے اس کا پورا گھر تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وَالْمَرْعَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں گھر کی ملکہ ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یوں ہر ایک کا جو ایری آف جیورسڈکشن ہے اس امت مسلمہ کی اجتماعیت میں ناظرین اکرام وہ کم یا زیادہ ہو جائے گا اور ہوتا جائے گا اور جتنا زیادہ یہ کم ہوتا جائے گا ذمہ داری اتنی کم ہوتی جائے گی اور جتنا زیادہ اس کی حیثیت اور پوزیشن بڑی ہوتی جائے گی اس کی ذمہ داری اور مسئولیت وہ بڑھتی جنی جائے گی لیکن کام وہی کرنا اب دیکھیں انفرادی طور پر اگر کسی شخص کے اوپر کوئی آدمی کہے میرا گھر بھی نہیں ہے میرے بچے بھی نہیں ہیں میں کسی گھر کا سر براہ بھی نہیں ہوں تو میں تو اب اس ذمہ داری سے فارغ ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کم از کم یہ جو پانچ چھے فٹ کی کائنات اس کا جسم ہے اس کی انفرادی زندگی یہ تو اس کی اپنی راجدہانی ہے یہ تو اس کا ایری آف جورسڈکشن ہے اس پر تو پہلے اسلام نافذ کرے اس کو تو خیر کی طرف بلائے اس کو تو نیکی کا حکم دے اس کو تو برائی سے منع کرے گویا انسان کوئی کسی موقع پر بھی کوئی بھی امت مسلمہ کا فرد وہ اس ذمہ داری سے وہ بالا نہیں ہو سکتا ہر ایک کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے پھر وہ امت بنے گی ایک اصلاح کا عمل جاری رکھنا ہے اور ایک ایسی کیفیت میں جس میں نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے منع بھی کرنا ہے ناظرین کرام اس ایک یعنی بنیادی نکتے کو گر سامنے رکھ لیا جائے کہ آپ کی جتنی ذمہ داری ہے یعنی جتنا آپ کا ایری آف جورسڈکشن ہے اتنی آپ کی ذمہ داری ہے تو اب ذمہ داری جب بڑھتی جائے گی تو ایریہ بڑھے گا ذمہ داری کی نویت نہیں بڑھے گی یعنی نویت تبدیل نہیں ہوگی ذمہ داری کا ایریہ بڑھے گا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اقیلہ رہتا ہے اس کو کھانے پینے کا بندبس کرنا ہے اپنے اقیلے کا اس کو اپنے جسم کے لیے غزہ فرام کرنی ہے اس کو اپنے روح کی غزہ فرام کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہ لجا صدی کا علیہ کا حق کا تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے اگر پھر آپ کی اولاد ہے آپ کی زوجہ ہے وَإِنَّا لِزَوجِكَ عَلِهِكَ حَقَّ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے وَإِنَّا لِوَالَدِكَ عَلِهِكَ حَقَّ تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے تو یہ ایری آف جیورسڈکشن جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے پہلے اپنی خوراک کا اپنی غزہ کا اور اپنے جو مختلف ضروریات زندگی ہے ان کا ان کو فراہمی کرنا ان کو یقینی بنانا یہ ہماری ذمہ داری تھی اس کو نیکی کا حکم دینا ذمہ داری تھی اس کو برائی سمانہ کرنا ذمہ داری تھی اب یہ ایریہ بڑھنے کے بعد یہ پورے گھر تک پھیل گیا وست اختیار کر گیا اور پورے گھر کی ذمہ داری اس سربراہ خاندان کی ہو جائے گی یوں جب خاندان ملتے ہیں تو پوری فیملی کا جو سردار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پوری فیملی کی ہو جاتی ہے پھر کوئی اگر کسی شہر کا بستی کا سردار ہے تو پوری بستی کی ذمہ داری اس کے اوپر آگئی اگر کوئی کسی زلے کا ہیڈ ہے تو پورے زلے کی ذمہ داری اس کے اوپر آگئی علا حاضر قیاس اگر وہ پورے ملک کا ذمہ دار بن جائے تو ایریہ بڑھتا گیا ہے ذمہ داری کی نویت تبدیل نہیں ہوئی یہی بات اللہ تعالی نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمائی کہ ان مکنناہم فی الارض اللذین ان مکنناہم فی الارض کہ اگر یہ لوگ جو ہیں امت مسلمہ کے افراد یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر اللہ تعالی حکومت عطا کر دے اگر حکومت عطا کر دے یہ مطلب کہ اگر کسی بھی پروسس کے ذریعے سے حکومت عطا ہو جائے تو جیسی ذمہ داریاں ان کی اپنی جگہ پہ تھیں یعنی خود نماز پڑھو اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ ان کے لیے کھانے پینے کا بندبست کرو اشیاء کا ان کے لیے فکری اور عملی رہنمائی کا بندبست کرو اور پھر نیکی کا حکم دو برائی سے منا کرو یہی ذمہ داریاں ہیں جب وہ قوم جب ان کو اقتدار مل جائے کسی ایک فرد کو یا پوری قوم کو اقتدار مل جائے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ذمہ داری کی نوئیت تبدیل نہیں ہوتی نمازیں قائم کرنا پھر وہ ذمہ داری پورے ملک کی ذمہ داری ہو جائے گی نماز زکاة کا نظام قائم کرنا اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا نوئیت ذمہ داری کی وہی رہتی ہے بس ایریا بڑھتا ہے یوں ناظرین کرام یہ ایسی شاندار ہم آہنگی ہے ایسی شاندار مطابقت ہے فرد کی ذمہ داریوں کی اور اجتماعیت کی ذمہ داریوں کی فرد اور معاشرے کی ذمہ داریوں میں نوئیت کے اعتبار سے کوئی تضاد نہیں ہے یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے ایک انفرادیت اجتماعیت میں گم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی جو جس ملت کی تشکیل کرنا چاہتا ہے وہ ملت اپنے انفرادی اور اجتماعی مقاصد کے اعتبار سے ایک ہم آہنگ متحد اور متفق اور باہم بھائیچارے اور اخوت کی لڑی میں پرویوی وہ ملت ہوتی ہے لہٰذا اس بنیادی نکتے کو سمجھنے کے بعد اب یدعون الالخیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے افراد کی نفرادی طور پر اور پوری امت کی اجتماعی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ خیر کی طرف دعوت دینا دعوت الالخیر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت الالشر بھی ہو سکتی ہے کوئی شخص اگر شر کی طرف دعوت دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے تو خیر کی طرف بھی دے سکتا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے دعوت للخیر کہ تمہیں خیر کی طرف دعوت دینا ہے ناظرین کرام خیر اور شر کی دو قوتیں تو عزل سے ہیں اس دنیا میں جو بھی نظریہ ہو جو بھی نظام ہو جب سے یہ انسانیت وجود میں آئی ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے خیر اور شر کی دو متضاد قوتیں اس دنیا میں کارفرما ہے لہٰذا خیر اور شر کے تصورات بھی ہیں یہ الگ بات ہے کہ مختلف معاشروں کے اندر خیر کا جو سورس ہے یا خیر کے تصور کا ماخذ ہے وہ مختلف ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معاشرے کا جو اجتماعی شعور ہے وہ جس خیر کا فیصلہ کرے کہ یہ بھلائی ہے تو وہ خیر ہوتا ہے اور اگر معاشرہ فیصلہ کرے کہ یہ اجتماعی طور پر معاشرہ فیصلہ کرے کہ یہ شر ہے تو پھر وہ شر ہوتا ہے تو خیر اور شر کہاں سے آتا ہے خیر اور شر کس نوعیت کا ہوتا ہے اور خیر اور شر کے تصورات دنیا میں کیا کیا رہے ہیں ناظرین کرام اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جو فلسفہ خیر و شر کے اوپر یہ فلسفہ خیر و شر ہی بہت سارے مذہب کی بنیاد بھی ہے اور اس کے بارے میں جو قرآن تصور دیتا ہے وہ تصور یہ دیتا ہے کہ جو اللہ حکم فرما دے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے سکھا دے وہ خیر ہے اور جس کا تصور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیں کہ وہ شر ہے تو وہ شر ہے یعنی شر اور خیر ذاتی اور ذوقی نہیں ہوتا اس کا تعلق کسی فائدے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اس کا تعلق کسی لذت کے ساتھ بھی نہیں ہوتا خیر اور شر کے تعین کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نہ کہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی شعور سارا معاشرہ مل کر کسی برائی کو خیر قرار دے دے سارا معاشرہ اس کا قانون بھی پاس ہو جائے اس کی پارلیمنٹ پاس کر لے لیکن وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں گناہ ہے تو وہ گناہ ہی رہے گا وہ خیر نہیں ہوگا وہ شر ہوگا لہٰذا خیر کیا ہے جو قرآن بتاتا ہے یہ خیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ خیر ہے اب امت مسلمہ اس خیر کی طرف دعوت دینے والی بنے اس لیے کہ ناظرین کرام ہر شخص انفرادی طور پر جہاں کہیں بھی جس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے اس کا کردار اس کا عصوہ اس کا جو براؤٹ اپ ہے اور پھر اس کی جہاں بھی لیونگ ہے وہ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی کے لیے ضرور انسپریشن کا باعث بنتی ہے ہر شخص اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا آئیڈیل ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ کر انپریشن لے رہا ہوتا ہے انسپریشن لے رہا ہوتا ہے اور اس کی طرح کا عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے استاد اکثر اپنے شاگردوں کو کسی نہ کسی کردار کی طرف دعوت دیتا ہے اساتذہ کو دیکھ کر شاگرد جو ہیں وہ انسپریشن لیتے ہیں اپنے والدین کو دیکھ کر اولاد انسپریشن لیتی ہے ویسا بننا چاہتی ہے اور ظاہر ہے جتنے لوگوں کو جو دیکھتے ہیں اپنے پرورش کے دوران براٹ اپ کے دوران تو ویسا بننا چاہتے ہیں اور یہ ایک گویا دعوت کا خاموش دعوت کا ایک انداز ہے کہ انسان اپنا کردار جیسا بنا رہا ہوتا ہے جیسا کردار پیش کر رہا ہوتا ہے ویسا ہی لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف کھنچتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں دعوت ہے اس کو آپ یوں کہہ لیجئے دعوت بالوسوہ دعوت کے مختلف انداز ہیں آپ تحریر لکھ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آپ تقریر کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سب سے مؤثر دعوت جو ہوتی ہے ناجین اکرام تاریخ میں سب سے مؤثر دعوت اگر کبھی کوئی رہی ہے یا ہے یا جس کا کوئی تصور پایا جاتا ہے وہ دعوت بالوسوہ ہے وہ کردار کی دعوت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو بطور دلیل پیش کیا تھا بلکہ اللہ کے قرآن نے اس کو بطور دلیل پیش کیا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اصل میں ہر شخص کسی نہ کسی طور لوگوں کے لیے یہ عصوہ بن رہا ہوتا ہے لوگوں کے لیے نمونہ بن رہا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں کشش کا سامان اس میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اس کو دیکھ کر لوگ قوت عمل کی تحریک پکڑ رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان وہ اپنے وجود کے اعتبار سے دعائی نہ ہو دعائی ہر شخص ہے یوں کہہ لیجئے کہ دعائی ہر شخص ہے فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ وہ دعائی الالخیر ہے یا دعائی الالشر ہے صرف یہ فرق پڑتا ہے دعوت کس طرف دے رہا ہے اگر وہ دعوت الالخیر نہیں دے رہا تو لازم دعوت الالشر ہے کیونکہ دعائی تو وہ ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص توہید کی دعوت نہیں دیتا اور کوئی شخص اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے گفتار سے لوگوں کو توہید کی طرف نہیں بلا رہا تو لازمان وہ شرک کی طرف بلا رہا ہے کیونکہ دعائی تو وہ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے وہ دعائی ہے اس بات کو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں سورہ قصص کے اندر یوں ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دینی ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں میں سے نہیں ہونا کیا مطلب کہ جو رب کی طرف دعوت نہیں دیتا وہ جو دعوت الاللہ نہیں دیتا وہ لازمان دعوت الہ غیر اللہ دیتا ہے جس کی دعوت کا روخ اللہ کی طرف نہیں ہے ظاہر ہے وہ دعوت ضروری نہیں تقریر کے ذریعے دے رہا ہو یا تحریر کے ذریعے دے رہا ہو اس کا کردار تو سامنے ہے اس کو دوسرے لفظوں پہ اس کو دوسرے لفظوں میں ناظرین اکرام ہم اپنے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہوتا ہے اور امت مسلمہ کا حقیقی فرد وہ ہوتا ہے حقیقی بنیادی اقائی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کیا مطلب اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی طرف انسان کی رغبت ہو اور جو اس طرح کی رغبت کا اور قوت عمل کی تحریک کا باعث بنے یہ مسلمان کا کردار ہوتا ہے مسلمان کی کردار کی روشنی ہوتی ہے مسلمان کے کردار کی خوشبو ہوتی ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ خیر کی طرف بھلائی کی طرف اللہ کی طرف توحید کی طرف وہ لوگ آتے ہیں تو جو لوگ درست یعنی خیر کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے دعوت کے اس پہلو کو اپنے وجود کے اس دعوتی پہلو کو جو لوگ درست طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً دعوتی اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ اپنے اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور جو ایسا کام نہیں کرتے وہ مشرق ہوتے ہیں وہ غیر اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اس لئے فرمایا ناظرین اقرام آپ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے یہ جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے تو جو لوگ وہاں گئے تھے وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ وہ تو اپنے اپنے کاموں کے لیے گئے تھے سب سے زیادہ جو دین پھیلا ہے وہ تجار مختلف مقامات پر گئے ہیں مسلمانوں کے تاجر حضرات جہاں جہاں دنیا کی منڈیوں میں گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کے جو کردار پیش کیا ہے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف کھنچتے چلے آئے ہیں یا پھر جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ لوگ جہاد کرنے کے لیے گئے لیکن وہاں جا کے کردار پیش کیا اور ان کے کردار کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ اسلام کی طرف راقب ہوتے چلے آئے لہٰذا پوری دنیا میں جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اس کی بنیاد اصل میں مسلمانوں کا کردار ہے فرمایا جا رہا ہے یدعونا الالخیر ایک امت مسلمہ کا جو ایک اجتماعی کردار ہوتا ہے وہ رول موڈل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کے لوگوں ان کو دیکھ کر ہمیشہ دعوت محسوس کرتے ہیں اور کشش محسوس کرتے ہیں خیر کی طرف یہ افراد کی بات بھی ہے اور یہ پوری امت کی بات بھی ہے اور پھر اگلی بات فرمائی یا مرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ وہ پھر نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک تو ان کا اجتماعی کردار ہے ان کے کردار کی ایک اپنی چمک ہے اور اس کی خوشبو ہے اس سے لوگ خود بخود روشنی پا رہے ہوتے ہیں روشنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ہدایت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا وہ ان کا عملا اور ان کا جو خود سے انٹینشنلی جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ معروف کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے منع کرتے ہیں منکر اور معروف کے لفظ استعمال ہوئے ہیں ناظرین اکرام معروف کا مطلب نیکی ہوتا ہے منکر کا مطلب برائی ہوتا ہے اب نیکی اور برائی کا جو تصورات ہیں دنیا میں ناظرین اکرام یہ بھی اپنے تصورات ہیں اب یہاں جو نیکی کا حکم جو قرآن جس کو نیکی کہتا ہے قرآن کے ہاں نیکی اور بدی کا میعار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسی بات پسند ہے اور کونسی بات نہیں پسند لہٰذا اس برائی اور نیکی کے میعار پر اس شخص کا ہر آدمی کا جو عملن کردار ہونا چاہیے جو اس کی پوری پلیننگ اتحاد جو سوچا سمجھا کردار ہے وہ یہ کہ اس کو نیکی کا حکم دینا ہے یا امر بالمعروف یا امرون بالمعروف ساری کی ساری امت وہ نیکی کا حکم دینے والی بنے اور برائی سے منع کرنے والی بنے یہ ناظرین کناب وہ کردار ہے جو اصل میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایک ایسا ایسے امتحان کی چھلنی سے نکال دیتا ہے کہ یہ بالکل خالص مسلمان باقی بچتا ہے وگرنہ اس میں کوئی شخص عام آدمی کوئی کردار کی جھول والا آدمی ٹھہری نہیں سکتا کیوں؟ اس لئے کہ ناظرین کرام جب آپ کسی کو حکم دے نیکی کا تو آپ اس معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود اس نیکی پر عمل نہ کریں جب آپ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہوں تو آپ اس معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود اس برائی سے رکے نہ لہٰذا امر بالمعروف اور ناہی ان المنکر جہاں یہ اسلام کی ساری جو بنیادی معاشرتی اقدار ہیں ان کی اشارت کا سبب بنتا ہے وہاں یہ انسان کی اپنی دعوت دینے والے اور اس دعائی کی اپنی جو تذکیہ نفس اور اس کے اپنے کردار کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے اب ناظرین کرام بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کردار بنانا چاہیے پھر لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اور اس ساری جندگی ہم اپنا کردار بناتے لگ جاتے ہیں اور پھر جا کے کہیں ایسا موقع ہی نہیں آتا کہ ہم پرفیکٹ ہوں اور پھر کسی کی دعوت دیں تو دعوت کا موقع ہی نہیں آتا ایسی بات ہرگز نہیں ہے اسلام ہماجہت ذمہ داریاں بیق وقت ہمارے اوپر ڈالتا ہے اور مسلمان کا کردار ہماجہت ہوتا ہے جس وقت یہ عمل کر رہا ہوتا ہے این اس وقت یہ دعوت کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ دعوت کے کام کے بارے میں ایک پورا مونیٹرنگ رول ہے اس معاشرے کے اندر ہر مسلمان کا کہ جہاں برائی نظر آئے لوگوں کو بولنا چاہیے اور کہہ کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ برائی ہے یہ نہ کرے اگر وہ اتھاریٹیٹیو پوزیشن میں ہے اگر وہ حکمران ہے یا کسی بھی طرح کا با اختیار ہے گھر کا سربراہ ہے یا کسی ملک کا سربراہ ہے کسی شہر کا سربراہ ہے کسی بستی کا سربراہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اتھاریٹیو پوزیشن میں ہے جب وہ اتھاریٹی رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ جہاں بھی برائی دیکھے وہ اپنے اس اختیار سے اپنی اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو کچل دے یہ کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے متعین کیا فرمایا فَمَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے دور کر دے برائی کو قوت سے کچل دے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس قوت نافضہ ہے جو اس جس طرح کا ایریا ہوگا اس میں قوت نافضہ مختلف ہوگی اگر ملک ہے تو ملک میں قوت نافضہ تو حکومت ہوتی ہے اور اگر کوئی گھر کا معاملہ ہے تو گھر میں قوت نافضہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے علا حض القیاس جس کے پاس قوت نافضہ ہے اس کو بائی فورس برائی کو ختم کرنا ہوگا نیکی کا حکم دینا ہوگا برائی کو بائی فورس ختم کرنا ہو اور جن کے پاس قوت نافضہ نہیں ہے وہ جیسے ایری آف جورسٹکشن کم ہوتا چلا جاتا ایک اختیار کے دائرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو فرمایا جس کا ایریہ یہ نہیں ہے جو قوت نافضہ نہیں رکھتا تو وہ کم از کم زبان سے تو سب کہیں اور جو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا اتنی اخلاقی جورت بھی نہیں رکھتا تو فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَتِفَ بِقَلْبِهِ جو برائی کو روکنے کا زبان سے برائی سے منع کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو کم از کم وہ دل سے تو برائی کو برائی سمجھے اگر وہ دل سے برائی کو برائی سمجھے گا تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے دل سے برائی کی نفرت نکل گئی اس کا ایمان دل سے رخصت ہو گیا ایمان اس وقت تک قائم ہے جب تک برائی کی نفرت دل میں موجود ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس کو ناظرین اکرام دوسرے ایک دوسری حدیث میں مسلم شریف کے حدیث ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس طرح سے بیان فرمایا آپ نے فرمایا جو پہلے انبیاء تھے ان کو ابتداء میں کچھ مخلص ساتھی دستیاب رہے مخلص ساتھی ملتے رہے بعد ازاں ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ایسی اولادیں پیدا ہو گئیں کہ جو کردار کی اس قوت سے بالکل ناشنا تھی اور ان کو انہوں نے جو کہا وہ کیا نہیں اور کیا وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ اکبر یعنی کردار اور گفتار کا بھی تضاد اور پھر جو کیا کردار کیسا پیش کیا جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے نمازیں بھی ضائع کی اور مختلف قسم کے یعنی ہر طرح کی کردار کی خرابیاں ان کے اندر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے ان کے خلاف لڑنا ہے ان کے صاف کوشش کرنی ہے اب جو شخص ایسے بد کردار لوگوں سے جہاد کرتا ہے قوت کے ساتھ اب ظاہر قوت کے ساتھ کون کرے گا قوت کے ساتھ وہی کرے گا جو قوت نافذہ رکھتا ہوگا تو وہ جو جہاد کرتا ہے فَوَ مُومِنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُن دل کا جہاد کیا ہے کہ برائی کی نفرت دل میں رہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِنِ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں موجود نہیں رہتا اللہ اکبر یعنی ایمان ملکہ ختم ہو جاتا تو گویا امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا وہ ایسے مضبوط کردار کا آدمی ہوتا ہے اور مسلمان وہ ہوتا ہے اور امت مسلمہ وہ ہوتی ہے جو کبھی بھی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے برائی کو ہمیشہ برائی سمجھتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں یوں ایک معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے یہ اصلاح کا عمل جہاں اپنے انفرادی طور پر ہر شخص کو کردار کی پاکیزگی عطا کرتا ہے وہاں پورے معاشرے کو بھی بہت ساری برائیوں سے بچا کر نیکی کے رستے پر اور پاکیزگی کے رستے پر لے جاتا ہے اس لئے یہ عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر یہ تو ایک بڑا ہی شاندار پیوریفیکیشن کا اور تذکیہ نفس کا اور تذکیہ معاشرے کا ایک نظام ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں آپ یہ اس کردار کو تو سمجھیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے قرآن نے اندازہ کیجئے کہ جگہ جگہ عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ پوری امت تم ہوئی ایسی امت تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اب ناظرین کرام عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر معلوم یہ ہوا کہ یہ آپشنل کام نہیں ہے یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ہر شخص کو کرنا ہے اپنا کردار بنے گئی اس وقت جب وہ نیکی کا حکم دے گا اللہ حکم اور اگر وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا تو آپ کسی پاکیزہ اجتماعیت کا تصور دل سے نکال دیں وہ تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب برائی کے خلاف ایک پورا محاذ بنے اور نیکی کو پھیلانے کے لیے اور نیکی کو فروغ دینے کے لیے پورے ادارے موجود ہوں اور افراد جو ہیں اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں اگر یہ کر رہے ہوں گے تو یہ امت اس داخلی طور پر بھی مستحقم ہو سکتی ہے اور خارجی طور پر بھی مستحقم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ حود کے اندر کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّهْلِكَ الْقُرَى بِذُلْبٍ وَاحْلُهَا مُسْلِحُونَ کوئی بھی قوم کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی بستی اس کو اللہ تعالی حلاق نہیں کرتا خامخہ ظلم کے ساتھ اللہ تعالی اس وقت تک اس قوم کو حلاق نہیں کرتا جب تک اصلاح کا عمل ان کے اندر جاری رہتا ہے گویا جس امت کے اندر جس قوم کے اندر جس معاشرے کے اندر جس ملک کے اندر اصلاح کا عمل جاری رہے اصلاح کرنے والے موجود ہوں اور اصلاح کی بات کرنے والے موجود ہوں اصلاح کا عمل جاری ہو اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا گویا داخلی استحکام کی بنیاد اصلاح کا عمل ہے اور اصلاح کیسے ہوتی ہے برائی سے منع کرنا نیکی کا حکم دینا اصلاح کے یہ دونوں ڈائمنشنز ہیں یہ دو پرت ہیں دو مظاہر ہیں کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں برائی سے منع کرتے رہیں اسی کو اصلاح کہتے ہیں لیکن ناظرین کرام اصلاح تو تب ہو اصلاح تقاضہ کرتی ہے کہ نقص کا تصور اس کے پیچھے موجود ہونا چاہیے اور نقص کا اعتراف موجود ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اگر کوئی فرد یا کوئی معاشرہ وہ اپنے کردار کو اور اپنے ذات کو کسی نقص کے تصور سے بالا سمجھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے اصلاح کا امکان ہی وہاں ہوتا ہے جہاں نقص کا امکان ہوتا ہے تو آدمی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص ہر فرد وہ اس طرح سے اپنے آپ کو آجزی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ یوں سامنے رکھے کہ میرے اندر بیشمار نقائص ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ پرسنیلٹی کے طور پر سامنے نہ رکھے بلکہ آجزی کے ساتھ اور اسی طرح انکساری کے ساتھ ایسا اپنے آپ کو بنا کے رکھے کہ اس سے کسی بھی طرح کا خطا کا امکان ہے جب خطا کے امکان اور نقص کے امکان کو وہ سامنے رکھے گا تو پھر اصلاح کا امکان باقی رہے گا جب میں غلط ہو ہی نہیں سکتا تو پھر میرے اندر اصلاح کی گنجائش تو ختم ہوگی جب میرے اندر خطا کا امکان ہوگا نقص کا امکان ہوگا تو پھر ہی گنجائش رہے گی اصلاح کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ہے ہی خطا کا پتلا تمام جو آدم کے بیٹے ہیں آدم کے اولاد پوری کی پوری وہ خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں اپنے کردار کی اصلاح کر لیتے ہیں لہذا ناجرین کرام امت کو جو کردار ملا ہے اس امت کو خاص طور پر جو کردار ملا ہے وہ امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا کردار ملا ہے اور جو آخر پر فرمایا کہ وہ اولائے کہ ہم بالمفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں تو اس کے مطلب ہے کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کا طریقہ ہی یہ ہے کہ امت امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہے ناظرین اکرام نبیوں کا کام ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ بنیادی طور پر نبیوں کا کام ہے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے تمام جہانوں پر تمام معاشروں پر قیامت تک اب وہی نبوت چلے گی اب کوئی نبی نہیں آنا اب کام امتیوں کا ہے امتی کون ہے میں اور آپ ہر مرحلے پر امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا کام کرنا پڑے گا اور اگر ہم نائی امت مسلمہ اگر امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا کام چھوڑ دے گی تو اس کا مطلب ہے ہم کامیابی کی منزل کی طرف نہیں جا سکتے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَمُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تمہیں لازمًا نیکی کا حکم دینا پڑے گا ولازمًا تمہیں برائی سے منع کرنا پڑے گا یعنی یہ آپشنل کام نہیں ہے لازمًا کرنا پڑے گا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تو فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے ثم يدو خیارکم تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے فَلَا يُستَجَابُ لَهُمْ پھر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اللہ اکبر یا ایک حدیث میں فرمایا اَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ ثم تَدْعُوهُ پھر تم دعائیں مانگو گے اللہ سے فَلَا يُستَجَابُ لَكُمْ تم تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی تو جہاں عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کا کام رک جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ اور انسان اور افراد معاشرہ اپنا وظیفہ وجود ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں اور جب وظیفہ وجود ادا ہونا یعنی عمر بالمعروف اور ناہین المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اگر یہ رک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں بھی سننا بند کر دیتا ہے اللہ اکبر اور ایک روایت کے اندر ناظرین اکرام یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمقایا کہ جب بنی اسرائیل برائیوں میں مطلع ہوئے تھے اور ان کی قوم مختلف قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے لگی تھی تو ابتداء میں ان کے علماء نے ان کو روکا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ برائیاں کرتے گئے علماء نے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا برائی سے منع کرنا ترک کر دیا لوگ آپس میں کھاتے پیتے رہے آپس میں معاشرتی روابط اور سماجی روابط رکھے رکھے لیکن ایک وقت آیا کہ سب کے دل آپس میں مل گئے لہذا برائی برائی نہیں لگتی آپ برائی میں دس دن رہ جائیں تو آپ کو برائی برائی نہیں لگتی تو پھر اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ان کے دل آپس میں ملا دیئے علماء کے بھی اور ان گمراہ لوگوں کے بھی آپس میں دل ملا دیئے اور پھر ان کے اوپر لانت کر دی سب کے اوپر اللہ اکبر یہ وہی بات ہے ناظرین اکرام جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے لانت کر دی ان لوگوں کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حضرت دعوود علیہ السلام کی زبان پر ان کے اوپر لانت ہو گئی یعنی وہ اس قوم پر لانت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ لانت کیسے ہوئی کہ وہ برائی سے منع کرنا چھوڑ گئے تھے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کانو لا یتناہون عم منکرن فعلو وہ جو برائیاں کرتے تھے اس سے انہوں نے منع کرنا ترک کر دیا تھا گویا برائی سے جب آدمی کمپرمائز کر لیتا ہے برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیتا ہے اس امت پر اس قوم پر لانت ہو جاتی ہے تو لانت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو بنی اسرائیل پر لانت ہوئی کہ انہوں نے عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر کا فریضہ ترک کر دیا اب اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو ایسی امت نہیں ہو تم تو ہے ہوئی ایسے ولتکم من کمتن تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر کا فریضہ چھوڑ دو تمہیں ہر صورت میں یہی کرنا چاہیے جدعونا یل الخیر نیکی کا حکم دیتے رہو اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وضاحت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اس طرح سے لانت ہوئی جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے تکیہ کے ساتھ تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور سیدھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوشت مبارک اوپر اٹھائی اور آپ نے فرمایا تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا اور لازمن تمہیں برائی سے منع کرنا ہوگا اللہ اکبر اور پھر فرمایا تمہیں پورے زور لگا دینا پڑے گا پوری صلاحیتیں لگا دینی پڑے گی لوگوں کو حق پر مجبور کر دینا پڑے گا اگر ایسا کروگے تو بچوگے او لا يضربن اللہ بقلوب بعدكم بعد اگر ایسا نہیں کروگے تو پھر اللہ تمہارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا دے گا برائی کا ارتکاب کرنے والوں اور جو برائی سے بچنے والے ان سب کے دل مل جائیں گے اگر عمر بالمعروف اور نحی منکر کا فریضہ سر انجان نہیں دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالی او لا يضربن اللہ بقلوب ببعادكم ببعاد اللہ تعالی تمہارے دل آپس میں ملا دے گا ایک دوسرے سے ثم لیالعانکم ثم لیالعانکم کما لعانہم پھر اللہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح سے لانت کر دے گا جس طرح سے ان کے اوپر لانت کی اللہ اکبر اس لئے ناظرین کرام کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ہر شخص کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ جہاں بھی برائی دیکھے وہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا یعنی قوت نافذہ نہیں رکھتا تو زبان سے روکنے کی تو ہر ایک کے پاس اخلاقی جورت ہونی چاہیے اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو کم از کم دل سے برا سمجھے برائی کے ساتھ کمپرمائز نہ کریں معاشرے کے اندر جہاں بھی برائی نظر آتی ہے اس کے ساتھ کمپرمائز نہ کریں جہاں برائی سے کمپرمائز شروع ہو جاتا ہے پھر وہ پاکیزہ معاشرہ نہیں رہتا اس کے اندر پھر وہ پاکیزگی نہیں رہتی جو پاکیزگی اسلام دیکھنا چاہتا ہے ناظرین کرام ایک حدیث اور عرض کر کے میں بات کو تکمیل کی طرف لے جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دیکھیں اجتماعیت کے ساتھ اور انفرادیت کے ساتھ کیسی ہم اہنگی بھی ہے انفرادی کردار جتنا زیادہ مستحکم ہوگا اجتماعی کردار بھی اسی طرح مستحکم ہوگا اب اس حدیث کے تناظر میں یہ انفرادیت اور اجتماعیت کو دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کے عمل کی سزا ساری قوم کو نہیں دیتا خاص لوگوں نے کوئی عمل کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ساری عوام کو اس کی سزا نہیں دیتا اللہ کا عام قانون یہی ہے لیکن یہ اس وقت تک ہے یہاں تک کہ لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں اور اس برائی کو دیکھ کر بھی اس کو روکنے کا اس کو برا کہنے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی برا نہ کہیں لوگ اپنے سامنے برائی ہوتے دیکھیں لوگ اس بات پر اختیار بھی رکھتے ہوں کہ اس برائی کو برائی کہیں پھر بھی اس کو برائی کو برائی نہ کہیں تو فرمایا جب لوگ ایسا کر دیتے ہیں جب لوگ گویا عمر بالمعروف اور نہی یعنی المنکر چھوڑ دیتے ہیں اور گنگ شیطان بھی بن جاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالی پھر تھوڑے لوگوں کی کی ہوئی برائی کی سزا بھی ساری قوم کو دیتا ہے اللہ حبر پوری اجتماعیت خراب ہو جاتی ہے اس چھوٹے سے گروہ کی وجہ سے اگر اس قوم کے اندر عمر بالمعروف اور نہی یعنی المنکر کا عمل رک جائے ناظرین اکرام اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کردار کی مضبوطیت آف فرمائے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو فریضہ اجتماعی طور پر عطا کیا ہے عائد کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ